آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تاریخ اسلام کے عظیم سپیسالار خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤں گا جن کے تذکرے کے بنا دنیا کی جنگ تاریخ ادھوری ہے ابو سلمان خالد بن ولید ابن مغیرہ المغزومی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی عظیم سپیسالار اور ایک تاریخ ساز فاتح تھے جن کی بے مثال جنگ کی کامیابیوں کے لیے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازہ تھا میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواستے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور پیر آئکن کو ضرور دبائیں خالد بن ولید چھٹی صدی کے آخر میں خریش قبیلے بنی مغزوم میں پیدا ہوئے اس قبیلے کے لوگ جنگ جوتھے اور جنگ مخواست کے لیے گھوڑے والدے تھے ابتدائی عمر سے ہی خالد بن ولید نے فنون حرب گرسواری تلوار بازی و نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے رگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ ہوا جاتا ہے خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو فنون حرب میں مہار بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سیکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مول قطرے سے بچنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کے کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں باروی صدی کے ایک معرق ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پھی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ نہیں ہوا خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگ میں فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں اگر یہ نہیں ہوں تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں اسی تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معذول کر دیا تھا اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کاناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے لیکن مغربی معرقین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی ان کو نپولین بوناپارٹ جولیس قیسر اور چنگیز خان کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب میں ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمن کو شکست دی تھی لیکن تاریخ اسلام کے نیڈر اور ناقابل شکست جرنیل خالد بن ولید کا ذکر بھی دنیا کی جنگی تاریخ میں ہونا لازمی ہے خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں تیر تلوار نیزے یا کسی دوسرے ہوتیار کے نشان نہ ہو یا زقم موجود نہ ہو لیکن انہیں شہادت نہیں ملی علماء کرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انہیں چونکہ صیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہادت نہیں ہو سکی کیونکہ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو کوئی شکست دے سکے زندگی بھر خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار گزستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کورام مچ گیا جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشجر جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگے لڑی وہ بھی آنسو بہا رہا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترقے میں صرف ہتیار تلواریں خنجر اور نیزے تھے ان ہتیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا اللہ تعالیٰ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراب بجائے وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا آپ نے جو کچھ بھی کمایا اللہ کے راہ میں خرش کر دیا ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی تعلق کی گواہی دی خالد بن ولید کا پیغام امت کے نام موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپڑ جاتی ہے زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچاتو اگر میدان جنگ میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی آج کے اس دور میں اس پیغام کو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو وقتاں وقتاں دہراتے رہنا چاہیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سالی زندگی جنگوں میں شکست نہیں کھائی جو بازنتینی رومی سلطنت فارس سالسانی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کے اعلیٰ افواج کے خلاف سو سے زیادہ لڑائیوں میں ناقابل شکست رہے ان کی داستان آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی میڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیلائی کو دبائیں اور کمنٹ بوکس میں آگیا کمنٹ ضرور کریں اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل کو دستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرت سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ